نحمدہو و نسلی علیہ رسول احل کریم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تین لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے ان میں بھاگا ہوا غلام بھی ہے جب تک واپس نہ آجائے اور شرابی بھی ہے کہ جب تک خرر شراب کا اثر ختم ہو اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو ہمارے معاشر کالمیہ دیکھئے کہ عورت بحیثت ماں ہو سبحان اللہ کیا کہنے بحیثت بیٹی ہو واہ کیا ہی ہے کیا ہی رشتہ ہے بحیثت بہن ہو تو اس کی محبت کی کئی انتہا نہیں لیکن جب عورت بیوی بنتی ہے تو یقیناً 99% شوہروں کو تکلیف اور دکھ دیتی ہیں نہ فرمانی کرتی ہیں نہ شکری کرتی ہیں گلے شکوے کرتی ہیں اور شکیتیں کرتی ہیں اور لڑائیاں کرتی ہیں جبکہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں عورت سے شوہر راضی ہو جائے یہاں تک کہ والدین سے بھی زیادہ حق ہے شوہر کا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا میری بہنوں کے لئے تو اپنے شوہروں کو ہوتا لیکن میری بہنوں کو پتہ نہیں وہ نماز ہی پڑھ لی ہوتی ہیں وہ تبریغ میں بھی مدرسوں میں بھی اور خان کا ہی اصلاحوں میں بھی شامل ہوتی ہیں یعنی دین کے سارے کام وہ بھی گھر میں بیٹھ کر کر رہی ہوتی ہیں لیکن وہ سارے کام فضول چلے جائیں گے اگر شوہر راضی نہ ہوا شوہر نراض ہوا تو وہ سارا کبار سنعمل جائے گا ان کی بادت تو آئیے تیہ کر لیجئے آج کے بعد سے اس حدیث پر میرے بھائی میرے بہنیں عمل کریں کہ نبی اکن صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد سنعمل ہے شوہر جنت ہے یہ جہنم میں اس کے حد ادا کرے گی تو جنت جائے گی عورت اور ادا نہیں کرے گی تو پہ جہنم جائے گی تو یہی ایک ہی راستہ ہے جنت جانے کا شوہر راضی ہو اور یہ ایک ہی راستہ ہے تباہی بربادی کا کہ شوہر نراض ہو اور ہماری بہنوں کو اس میں کوئی توجہ نہیں ہوتی ساری دنیا کو راضی رکھ کر چلنا چاہتی ہیں ساری دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہیں لیکن شوہر کے ساتھ نے اس سے ناشکری گلے شکوے اس سے ناراض گیاں لڑائیاں یہ چلتی رہتے ہیں موت تک اس کو حق اپنے آپ کو حق پر سویمنٹ دی آئیے تیہ کر لیجئے کہ یہ غلطی صرف میری بہنوں کی نہیں ہے ہم سب اس میں شامل ہیں ہمارے بھائی تربیت نہیں کرتے اس میں غفلت کرتے ہماری بہنیں بھی بیٹیوں کی تربیت نہیں کرتے اس میں سستی کرتی ہیں وہی آج سے دیکھ کر لیجئے اس تباہی اور بربادی میں اور اس جہنم کی عبادی میں ہم سب کی غفلت اور کتاہی کا مندخل ہے مجھے امید ہے آج کے بعد میرے بھائی میرے بہن اس حدیث پر عمل کریں گے اور تربیت دیں گے شادی سے پہلے میری بچیوں کی تربیت ہونی چاہیے کہ شوہر کا حق ادا کر کیا فرمائے جنت یہ جہنم میں کیا فرمائے سجدہ جائز ہو جاتا تو شور کیا فرمائے نماز ہی قبول نہیں ہوگی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی ساری زندگی باتیں کرتی رہے شوہر نراز ہوتی عبادت کے کیا فائدہ تو یہ تھا کہ لیجئے آج کے بعد فیضہ حدیث پر خود بھی عمل کرنا ہے دوسروں کو بھی کرنا ہے خود بھی سننا ہے دوسروں کو بھی سنانا ہے یہ ہمارا مقصد ہے اس لئے تحریک ختم نمود کا مقصد یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا اور کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اور کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ محبت کرنا اور کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ تعامل کرنا اور کرنا اس لئے ہم نے روزانہ کے دبار سے دسترخان لگا ہے اللہ کے کرم سے روزانہ کے دبار سے دوائیں دیتے ہیں اللہ کے کرم سے روزانہ کے دبارے سے میڈیکل کیمپ لگتے ہیں اللہ کے کرم سے اور لیوارٹی میں روزانہ کے دبارے سے سہولت الحمدللہ کوئی بھی گھرے دوائی چاہیے مرکز تشریف لے میڈیکل کیمپ میں آنے چاہتے ہیں مرکز تشریف لے تو سرخان ہے کھاتن پریشان نہ ہوں کھانے کے لیے کوئی فکر نہ کریں یا حتیٰ کہ دیوٹی کے لیے بھی ہم کوشش کرتے ہیں اپنے ساتھ کوئی جو بیرزگار ہیں وہ تنگ ہیں وہ تحریک ختم نبوت کے حصہ بننا چاہتے ہیں ہم اس کو ضرور بھی پیدا کریں کام سکھائیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہیں میرے بھائی میرے بہنیں اس تربیت میں اس اسلاح میں اس بھلائی میں اس اچھائی میں معاشرے کی خیرخواہی میں یقیناً اس میں استعمال ہوگی اور اس میں حصہ ڈالیں گی اور نبی اکن صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ ورداری میں بات چٹ کر حصہ لیں گی نبی اکن صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ محبت میں بات چٹ کریں